ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یوں کہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وحدہ وہ اکیلے ہیں لا شریک له ان کا کوئی شریک نہیں لہو الملک اللہ ہی کے لئے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور ہر قسم کی تعریف و توصیف بھی اللہ ہی کے لئے ہے وہو علیہ کل شئی قدیر اور اللہ تعالی ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں جو اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے تو ایسے بندے کے لئے ان کلمات کو کہنے کے سبب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس گناہ مٹائے جائیں گے اس کے دس درجات جنت میں بلند ہوں گے اور وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کے وقت یہ کلمات کہیں تو یہی ثواب ہے اور صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے